سلام علیکم دوستو میں آپ کو دو آپشن دیتا ہوں کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کون سا آپشن ان میں سے اچھا لگتا ہے پہلا آپشن یہ ہے کہ میں ایک فری لانسنگ کا کورس کروا رہا ہوں بلکل مفت ہے آپ کورس سیکھیں اور اپنے سکل کے مطابق اپنے وقت کے مطابق کمائی کریں دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں ایک فری لانسنگ کا کورس کروا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے آپ ملینر ہو جائیں گے اور اس کی فیس چالیس ہزار روپے ہے آپ کون سا آپشن سیلیکٹ کریں گے مجھے یقین ہے اگر آپ پڑے لکھے ہیں آپ سمجھدار ہیں آپ پڑے لکھے لوگوں میں بیٹھے ہیں آپ دنیا سے واقف ہیں آپ فری لانسنگ کو جانتے ہیں تو آپ پہلے آپشن کی طرف جائیں گے کہ جہاں آپ کو فری لانسنگ مفت سکھائی جاری ہے آپ کو پتا ہے کمانا کمائی کرنا آپ کتنا وقت دیتے ہیں آپ کا کیا سکل ہے آپ کو کیسے کلائنٹس ملتے ہیں اس کے اوپر ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک بیس سال کا بچہ سولہ سال کا بچہ جس کے خواب ٹوٹ چکے ہیں جس کو دنیا کی حقیقتوں کا نہیں پتا جو راتو رات امیر ہو کے کروڑ پتی بننا چاہتا ہے وہ دوسرے بندے کی بات سنے گا اس حوالے سے دنیا میں بہت زیادہ فیک لوگ آئے انہوں نے اپنے کورسز بیچے مہنگے مہنگے کورسز بیچے ان کورسز کو بیچنے کا ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ میں سے جو شارٹسٹ کورس ہوگا وہ جناب ہوگا لیٹسے دوہزار روپے کا ایک ویبنار ہوگا ایک فری سائٹ ہوگا وہاں سے وہ کہیں گے کہ اگلے کورس میں آجاؤ آپ اگلے کورس میں آئیں گے وہاں پہ آپ کو چارجز ہوں گے تیس چالیس ہزار اس سے اگلے کورس میں آپ سے لاکھ روپے لیے جائیں گے پھر آپ کی فری ون آن ون سیشن ہوں گی یہ ایک دنیا ہے فراڈ کرنے کی جو بیچارے بھولے لوگ ہیں ان کے ساتھ فراڈ کرنے کی ڈویلپٹ کنٹریز میں یوکے اور یو ایسے میں اس طرح کے فراڈ بہت ہوئے کبھی ایمازون کے نام پر ہوئے ہیں کبھی نیٹورک مارکٹنگ کے نام سے ہوئے ہیں اپنے ایم ایلم کا نام سنا ہوگا ملٹی لیول مارکٹنگ کے نام سے ہوئے ہیں کبھی انٹرپنیورشپ کے کورسز کی صورت میں ہوئے ہیں لیکن وہاں کی دنیا سمجھدار ہوگی وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہ ایک طریقے سے ایک ہائپ ہے لاکھوں عربوں کا کورس کر کے بھی ہم نے وہی سیکھنا ہے جو ہم ایک فری کورس کر کے سیکھ سکتے ہیں لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پیمنٹ جو ہے نا وہ ہماری اوپر ہے کہ ہم پیمنٹ کتنا لے رہے ہیں یا کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے انہوں نے گرافک ڈیزائن کے فری لانسنگ کے بک رائٹنگ کے اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے نا جس طریقے سے ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورسز بنائے کانٹینٹ بنائے ان میں اگر ایک آہم شخصیت نہیں لیکن تھوڑا سا میں نے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے میرا فری لانسنگ کا مفت کورس ہے بک رائٹنگ کا مفت کورس ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا مفت کورس ہے رسرچ کی دو سو سے زیادہ کورسز ہیں جو پی ایڈی کے سٹوڈنٹس ان کے لیے میری کورسز ہیں انٹرپنیورشپ کے حوالے سے یا خود کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے تقریباً دنیا کی ٹاپ جتنی بھی بکس ہیں ان کی سمریز میرے یوٹیوب چینل انگلیش والے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اس حوالے سے ایک اور شخصیت ہیں ہشام سرور صاحب جی ایف ایکس منٹور ایک بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے امران صاحب کا بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کو سکل سکھا رہے ہیں سکل کے ساتھ کوئی دعویٰ نہیں ہے کوئی خواب آپ کو نہیں بیچتے پھر آپ کے اپنے اوپر ہے آپ کتنا سیکھتے ہیں کیسا سیکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں پاکستان میں اتنے بلین ڈالر لے آنگا میں پاکستان میں یہ کروں میں پاکستان میں وہ کروں گا حقیقت میں یہی لوگ سچے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم بہت بڑی بڑکیں سنتے ہیں بہت بڑے ہوای باتیں سنتے ہیں تو ہمیں فیک لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو فیک لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا جاب چھوڑو اور جناب ملینز کماؤ ہزاروں میں ڈالر کماؤ جو فیک لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ایمازون دنیا کی پوری بہت بڑی مارکیٹ ہے تو ان سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمازون تو پاکستان میں کام نہیں کرتا آپ ہمیشہ یہ سارے ایسی چیزیں کیوں لے آتے ہیں جو پاکستان میں لیگل نہیں ہیں اور یہ میری گزارش ہے اس وقت جو بھی پیڈیو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں جو لوگ بھی پاور میں ہیں ان کو یہ ریالائز ہو جائے کہ پاکستان میں ایمازون کو لانے کیلئے کچھ کریں پیپال کو لانے کیلئے کچھ کریں جب تک وہ نہیں آتے یہاں پہ لوگوں نے لوٹ مارکہ بازار گرم کیا ہوا ہے کچھ لوگ آپ کو ایمازون پہ ایک اکاؤنٹ بنا دیں گے ایف بی اے کا اور آپ کو ایک پروڈک لسٹنگ کا ایک اکاؤنٹ بنا دیں گے اور اس سے آپ کو ہزاروں لاکھوں چارج کریں گے پہلے آپ کو کورس کا چارج کریں گے پھر آپ کو اکاؤنٹ چارج کریں گے پھر کچھ عرصہ آپ کی بلیڈنگ کروائیں گے ایک لائک فری میں آپ سے ریویوز دلوائیں گے اس ریویوز کے دلوانے کے بعد جب آپ کی پروڈک سل نہیں ہوگی جب آپ رو رہے ہوں گے کہ میرے اتنا لاکھوں کا خرچہ ہو گیا ہے میرے اتنے لوگوں سے ادھار لیا ہے اور اگر سل ہو بھی ریا ہے تو میرا پروفٹ مارجن بہت کم ہے تب یہ لوگ آپ سے مو موڑ لیں گے تب یہ لوگ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے ان کی کورسز اٹینڈ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ بھی کورسز کروانے لگ جائیں گے ان کی جو ریل جو موٹیویشن جو سکسس سٹوریز ہیں ایک دو دن بعد یہ بھی یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لیکچرز دینا شروع کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کورسز میں زیادہ پروفٹ ہے آپ ایزی لی لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے کورس پڑا کے بنا چکے لالچ میں تو بہت زیادہ پاکستانی لوگ ہیں ہر بندہ ایک نشک کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اس ویڈیو کے تھو ایک بہت بڑے مسئلے کو آج ریز کرنا چاہ رہا تھا یہ ایک دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو چاٹ کے کھا جائے گا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے بھی کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے یہ پاکستان کی ایکانومی کی جڑے کھوکلی کر رہا ہے یہاں سے چیزیں جاتی ہیں یہاں سے پیسے پاکستان سے باہر ڈالر بھیجے جاتے ہیں چینہ میں چیز خرید دی جاتی ہے وہ چینہ سے سیدھا امریکہ بیچی جاتی ہے تو امریکہ میں بھیجنے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ چینیز کمپنی کرے گا چینیز کمپنی کو پیسے ملیں گے پھر وہاں پہ انہوں نے کمپنی بھی یوکے یو ایسے میں پاکستان کے نام سے ریسٹنگ کروایا ہوتی ہے یوکے میں کی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں پھر ایمازون پہ جب چیز سائل ہوتی ہے یو ایسے یوکے میں وہاں پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں اس کے بعد پھر بہت چھوٹا سا پرافٹ کا مارجن وہ شاید پاکستان میں آتا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب پاکستان سے ڈالر باہر گئے تھے جو چینہ میں جو ٹیکس کے پیسے انہوں نے بھرے تھے وہ کم تھے پرافٹ سے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا میں اگر یہ چیز چینہ سے منگواتا ہوں تو اگر یہ مجھے دس روپے میں ملتا ہے اور میں یو ایسے میں بھی پندرہ روپے میں بیجتا ہوں تو سارے میرے ایکسپینسز میرا جو ٹیکس وغیرہ وہ کاٹ کے شاید مجھے ایک روپے بچتا ہو تو پاکستان میں باہر گئے دس روپے دس ڈالر اور پاکستان کے اندر آیا شاید ایک روپے آ تو اس طریقے سے ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ سٹینٹھن ہو گئی اور پاکستانی روپے آ کمزور ہو رہا ہے تو یہ لوگ بہت گہرائی سے پاکستان کی جڑی کھوکھلی کر رہے ہیں اور یہ انٹرویو کے لیے بھی ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو نہ تو ایکانومی کی سمجھ بوجھ ہے نہ تو ای کامرس کی سمجھ بوجھ ہے نہ تو ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں امازان ہے یا پی پال ہے یا ایسے یوٹیوبرز جن کا کام کچھ پیسے دے کر ان لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ انتہائی غم کی بات ہے انتہائی دکھ کی بات ہے ایک پاکستانی کے طور پر میرا دل دکھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان کے نوجوانوں کو اچھی اچھی اپرچنیٹیز ملیں اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے برا بلا کہہ کے یونسٹری کو برا بلا کہہ کے تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ میری آواز بنیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محمد فاروق بزدار یوٹیوب چینل کے اوپر جی ایف ایکس منٹور کی یوٹیوب چینل کے اوپر ہشام سرور کے یوٹیوب چینل کے اوپر پیوچان سکیں تاکہ یہ وہ لوگ جو کہ معاشرے میں بربادی کا سبب بن رہے ہیں جو کہ پاکستان کی پیسے کی بربادی کا سبب بن رہے ہیں نوجوانوں کے خوابوں کو چیننے کا سبب بن رہے ہیں نوجوانوں کو ارریشنل ایلوجیکل کر رہے ہیں ان سے پاکستان کا جان چھوٹ جائے ان لوگوں سے جو اٹینشن سیکرز ہیں جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان سے ان لوگوں کی طرف فوکس چلا جائے اٹینشن ان لوگوں کی طرف چلا جائے جو ریل لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں تو اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ آپ کو کامیاب کرے میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں میں انشاءاللہ ہمیشہ ایسا کنٹنٹ پروڈیوز کرنے کی کوشش کروں گا جس سے پاکستان کا فائدہ ہو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان سکیلڈ ہو وہ ایمازون پر ورچول اسسٹن نہیں ایمازون جیسی کمپنیز بنائے وہ یوٹیوب جیسی کمپنیز بنائے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں میں اٹھارہ بیس سال کے عمر میں یہ سوچ ڈال دیں گے کہ وہ اچھی کوڈنگ سیکھیں وہ کریٹیویٹی سیکھیں وہ انویشن سیکھیں نہ کہ ورچول اسسٹن بننا سیکھیں اللہ ہم سب کا ہمی ناصر ہو اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ